مراد علی شاہ پاکستان کے ایک مروف سیاستدان ہے جنہوں نے اپنے کریئر میں نمائی اثرات مرتب کیے ہیں وہ اس وقت پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے سندھ کے وزیرالہ کے طور پر خدمات انجام دے رہے اس ویڈیو میں ہم ان کی حیات زندگی اور ان کے بارے میں کچھ حیرت انگیز حقائق پر ایک نظر ڈالیں گے ابتدائی زندگی اور تعلیم مراد علی شاہ آٹھ مئی انیس سو باسٹھ کو کراچی پاکستان میں پیدا ہوئے اس کا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے ہے ان کے والد عبداللہ شاہ سندھ اسمبلی کے رکنی تھے شاہ نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی کے سینٹ پیٹرک ہائی سکول سے مکمل کی اور بعد میں سندھ یونیورسٹی سے قانون کی دگری حاصل کی سیاسی کریئر شاہ نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز دو ہزار دو میں اس وقت کیا جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی پی 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 کے ٹکٹ پر رکن سندھ اسمبلی منتخب ہوئے انہوں نے اپنے سیاسی کریئر کے دوران مختلف اہدوں پر خدمات انجام دین جن میں ریبینیو، آب پاشی اور ریلیف اور بحالی کے وزیر بھی شامل ہیں دو ہزار سولہ میں وہ سابق وزیر اعلی قائم علی شاہ کے مصطافی ہونے کے بعد سندھ کے وزیر اعلی منتخب ہوئے تھے حیرت انگیز حقائق مراد علی شاہ کرکٹ سے محبت کے لیے جانے جاتے ہیں اور اکثر اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے نظر آتے ہیں وہ شاعر بھی ہیں اور اپنی مادری زبان سندھی میں بھی کئی نظمیں لکھ چکے ہیں شاہ ایک شوقین قاری ہیں اور اکثر اپنی کتاب کی سفارشات سوشل میڈیا پر اپنے پیروکاروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ اپنے فلاحی کاموں کے لیے جانا جاتا ہے اور اس میں معاشرے کے کم نصیبوں کی مدد کے لیے کئی خیراتی ادارے قائم کیے ہیں شاہ ایک ماہر ماحولیات بھی ہیں اور انہوں نے ایک سرسبز اور صاف سترہ سندھ کو فروغ دینے کے لیے کئی ابدامات شروع کیے ہیں مراد علی شاہ پاکستان کی ایک ممتاز سیاسی شخصیت ہے جنہوں نے اپنی لگن اور محنت سے اپنا نام بنایا ہے کرکٹ، شائری اور انسان دوستی کے لیے ان کی محبت ایک سرسبز اور صاف سترہ ماحول کو فروغ دینے کے لیے ان کے عظم کے ساتھ انہیں ایک غیر معمولی رہنما بناتی موسیقی